اسلام علیکم ناظرین پریگرام حقیقت جہے کے ساتھ میں ہوں معظم خان ناظرین ہماری ٹیم کا کچھ شکایات موصول ہوئیں ایک سائز انٹیکسیشن دپارٹمنٹ اسلام آباد ایچ ایٹ کے حوالے سے ان شکایات میں کس ستک سچائی ہے اور کس ستک مبالغہ آرائی ہے جاننے کے لیے ہم سب کی ٹیم پہنچی ایک سائز انٹیکسیشن دپارٹمنٹ اسلام آباد وہاں پر موجود لوگوں کا کیا کہنا تھا آئے سنتے ہیں انہیں کی زبانی جبکہ گورنمنٹ کا نوٹسفیکیشن بھی آیا ہے ان کی ٹائمنگز کے بارے میں کہ پہلے آٹھ سے چار کا ٹائمنگز آپ نو سے پانچ کا ہو جو کہ لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ گاڑی کی ٹرانسفرز یا ٹرانسفر لیٹر ایسیو کرانے کے لیے ٹوکن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آتا تو یہاں پہ عوام ان کے رحم و کرم کے بجائے سہولت دینے کے ان کو تنگ کرتے ہیں سیکلنی جو باہر یہاں پہ آپ کے جو ایجنٹس ان کے کھڑے پہ ہوتے ہیں ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اور وہ بجائے ایک سپیسیفک چارج کرنے کے گورنمنٹ کے جو فی ہے اس سے بڑھ کے وہ اپنے ڈبل اپنا چارج کرتے ہیں سو اس سلسلے میں میں چاہوں گا گورنمنٹ اس چیز پہ دیکھے عوام کی سہولت کے لیے یہاں پہ ہم لوگ ٹیکس پے کر کے اپنی گاڑیوں کو موٹرسیکل لی ہے اس کو نام کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ فائلر ہو تو جو بندہ نان فائلر ہو مطلب میرے طرح مزدورکار ہو تو وہ کدھر ٹیکس جمع کرے اور فائلر ہو جائے جو ادھر باہر ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں پیسے لینے والے کوئی بولتے آٹھ ہزار دو کوئی بولتے دس ہزار دو تو ہو جائے گا تو پھر ان کو تو ان پہ بھی نظر سانی کرنی چاہیے نا کہ باہر میں جیسا بند آ جائے غریب بند مجھ سے اور قسم کے بندے اور بھی بہت ہوں گے نا تو وہ باہر جو آٹھ ہزار دس ہزار مانگ رہے ہیں بس ٹھیک ہے فائلر کی پھر ضرورت نہیں ہے نام ہو جائے گا گاڑی آپ کی موٹر سیکل نام ہو جائے گا تو یہ طریقہ تو سر اس پہ تو ہمیں بہت جو ہے نا تکلیف ادھر مشکلات کا سامنا ہے تین مہینے کے ایکسیس والے تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ابھی تک نمبر پلیٹ نہیں دی ہے مجھے اور ابھی مجھ سے بیس ہزار پوائنچ فر پہ انہوں نے لیا ہے جبکہ چودہ دہ تین سو بانویر پہ کی سکیپ نکلی ہے تو اس کے باوجود دی وہ پیسے بھی اور درب کر رہے ہیں اور ابھی کہتے ہیں فوٹو کپ یہ گرا کے لاؤ آج ساب نہیں ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں نے ادارے کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا وہاں پر کچھ لوگ ادارے کی کارکردگی سے مطمئن بھی نظر آئے پچھلے کافی عرصے سے تو ایک سائز میں کافی اچھا سسٹم ہو گئے پہلے جب بھی ہم یہاں پہ آتے تھے تو یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے تھے کوئی کہتا تھا کہ میں کام کروا دیتا ہوں کوئی کہتا ہے میں کام کروا دیتا ہوں کہیں تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا آپ سے اتنے پیسے لیں گے کہیں کہتے تھے کہ ہم تین زار لیں گے کوئی پانچ زار کوئی چھے زار ویسے فیز جو ہوتی ہے وہ بارہ سو یہ پندرہ سو روپے ہوتی ہے تو اب یہ کہ اب وہ جنٹ شنٹ کی ہو گیا ہے ان سے جان چھوٹ گیا ہے ویسے سسٹم بڑا چھوک ہے ساری وینڈوز بن گئی ہیں تو ہمیں تو ان سے اب کوئی کمپلین نہیں ہے ابھی میں نے ابھی بلکل پانچ میٹ پہلے گاڑی جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی ہے تو ٹوٹلی ہارڈلی میرا کوئی ایک گھنٹا نہیں لگا ہوگا ہم تو یہاں پہ آئے ہیں ٹوکن وگرہ جمع کروانے کے لیے تو بڑی دیر کھڑے رہے ہیں ما شاء اللہ اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بینک ٹیمنگ جو ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے کہ نو بجے سے لے کے پانچ بجے کی ٹیمنگ ہے لیکن یہ یہاں پہ تین بجے بینک بندگار دیتے ہیں اس کے بعد لوگ خوار ہوتے ہیں کسی نے کوئی فالتو پیسے بھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی ایجنٹس کا کام ہی نہیں ہم گئے ہیں مطلب جس طرح وہ آر ایڈی ایک اچھا سسٹم ہے اس کے مطابق ہوا ہے لیکن صرف بینک کی تھوڑی پرابلم یہ ہے کہ تین بجے سے وہ پانچ بجے تاکہ اس کا ٹائمنگ ضروری ہے کیونکہ لوگ خوار ہو رہے ہیں کچھ لوگ وہاں پر موجود ایجنٹ حضرات سے بھی کافی پریشان نظر آئے اس حوالے سے ہم سب کی ٹیم نے جب ایٹیو اسلام آباد سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بینک کا جلدی بند ہو جانا صرف اور صرف کچھ آفیشل وجوہات کی بنا پر ہے اس کے علاوہ آفیس کی ٹائمنگ نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ہوتی ہیں آزرین اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ ٹیم نے جب ایٹیو اسلام آباد کا موقع جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دائرہ پر جتری بھی شکایات ہیں وہ سب غلط ہیں بینک اگر ہم جلدی بند کر رہتے ہیں تو اس کی پیچھے کچھ آفیشل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بینک جلدی بند کرنا پڑ جاتا ہے ورنہ آفیس کی ٹائمنگ صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ہیں اور وہ صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک عوام الناس کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں گیکت جہے سے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میرزبان معظم قان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ